ڈلی کی شیل جا سین ایک چائل سائکولوجسٹ ہے بچوں سے کیسے بات کی جاتی ہے اس میں وہ ایک دم ایکسپرٹ ہے ان کے بارے میں جب میں نے سنا تو میں نے سوچا کہ جو یہ لفظوں کا لوہا ہے ان پر آسمانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان سے کہوں کہ میرے بچوں سے بات کر کے دیکھیں تو معلوم پڑے گا کہ ان کی کمزوری کتنی ہے ان کو اپنی کمزوری کا حساس ہو جائے گا کیونکہ میرے جو دو بچے ہیں ان میں سے جو دو بڑے ہیں یونگ ایڈلٹ وہ بات کرتے ہی نہیں میں کچھ بھی کہلوں اور جو چھوٹا والا ہے وہ بات کرنے سے رکھتا ہی نہیں تو میں بیچ میں بات اپنی ڈالوں تو کیسے ڈالوں آج تیڈ ٹاکس انڈیا پہ آپ خود شیل جا سین جی ہمیں بتائیں گی کہ لفظوں کا اثر بچوں پر کیسا پڑتا ہے پیز ویلکم آن سٹیج شیل جا سین میری زندگی میں دو اہم راستے رہے ہیں پہلا چائل سائیکولوجسٹ ان فیملی تھرپس کا اس پچیس سال کی یاترہ میں میں نے انڈیا اور انگلین میں الگ الگ کلچرز میں کام کیا میری ملاقات ہزاروں بچوں نوجوانوں پریواروں سے ہوئی میں نے لوگوں میں زندگی کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی دیکھا اور بہت درد اور اکیلاپن بھی دوسرا راستہ تھا ماں بننے کا نشات اور آنیا کی ماں جو اب بیس اور پندرہ سال کے ہیں یہی دو راستوں نے مجھے سمجھایا کہ ہم بچوں کو نہیں سکھاتے وہ ہمیں سکھاتے ہیں وہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں جس میں ہمیں اپنی کمیاں چنوٹیاں سب دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک رہ بھی ایک بہتر سینسٹیو جاگرک انسان بننے کی رہ اس زمانے میں جہاں لوگ بات کرنا بن نہیں کر پاتے حقیقت میں یا ڈیجٹل ورلڈ میں ہم ایک دوسرے کو سننے سمجھنے کی کمیونیکیٹ کرنے کی کلاک ہو رہے ہیں خاص طور سے بچوں کے ساتھ آج اسی کلاک کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں پہلی بات ہمیں کان سے نہیں دل سے سننا چاہیے ہم بچوں کا بیوار دیکھتے ہی ان کی آلوچنہ شروع کرنے لگتے ہیں یہ کتنی باتتمیز ہے یہ بہن سے جھگڑا کرتا ہے ان بہیوریل اسیوز کو سدھانے کے بہانے ہم ان کو ڈانتے ہیں دوش دیتے ہیں شرمندہ کرتے ہیں سوچے اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے ہمیں بچوں کا برطاونا دے کے بھاونایں سمجھنا چاہیے مالی جی آپ کی شرمیلی بیٹی آپ سے آکے کہتی ہے کہ سکول میں اس کی ایک بھی سہیلی نہیں ہے اس سے کوئی نہیں پسند کرتا طرح آپ کا کیا جواب آتا ہے ارے تم کوششی نہیں کروگی تو سہیلی کیسے بنے گی دوش دینے کے بجائے دل سے سنیے اور محسوس کیجئے جیسے تمہیں سکول میں بہت اکیلہ پن لگتا ہوگا نا ہمیشہ ہم بچوں کو کہتے رہتے ایسے بولو ایسے کام کرو ایسے رہو ہمیں لگتا ہے ہمیں سب کچھ معلوم ہے انہیں کچھ نہیں ایک طرف آپ بھاشن چلتا رہتا ہے آپ اپنی شرمیلی بیٹی کو بتانے کے بجائے پوچھ بھی سکتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کس وجہ سے تمہیں سکول میں دوست بنانے میں مشکل ہوتی ہے یہ ہے میری دوسری بات بتائیے نہیں پوچھے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں پیار سے سمان سے شانتی سے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم انتے بھروسہ کرتے ہیں اور ان میں آتما وشواس آتا ہے کہ نیا سوچے اور کریں تیسری بات جیسا چنوگے ویسا بنوگے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے چوائسز خود تائے کرنے لگتے ہیں کب کھیلے کیا کھیلے کونسے سبجیکس لیں کونسے کالجز جائیں ہمارا رول ہے کہ ان کی چوائسز کو دھیان سے سنے چڑچا کریں ان کی چھوٹے بڑے فیصلے لینے پر ان کی محنت کو ان کی ایفرٹس کو سراہیں بچپن سے ہی جب بچے اپنے چوائسز خود تائے کرنے لگتے ہیں تو ان میں صحیح فیصلے لینے کا سکل اور اپنے وشواس آتا ہے انسان رشتہ بناتا ہے کمیونیکیت کر کے ظاہر ہے اس میں ہم سے گلتی بھی ہو جاتی ہے مان لیجے میں کام سے تھکی گھر آتی ہوں اور بچوں پر چلا دیتی ہوں یہی نہیں اپنی گلتی نہ مان کے ان کو دوش دیتی ہوں یہ تمہاری گلتی ہے تم نے مجھے گصہ دلایا یہ میری چوتھی بات آپ سے گلتی ہو جائے تو معافی مانگ لیجے سوری میں تم پر چلائی اب بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں ایسے ہی بچے سیکھتے ہیں کہ گلتی سب سے ہوتی ہے دوسروں پر دوش دینے کے بجائے ہمیں اس کی ذمہ داری لینی چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے اب میں آپ کو پانچوی بات بتاؤں گی تو آپ کو تھوڑی فلمی لگے گی پر ہے ایک گہری بات تم میں اور ہم کون فکتب ہی ہوتا ہے جب بچے ماں باپ کی امید کے مطابق نہیں چلتے یا پھر ماں باپ بچوں کے مطابق نہیں چلتے اس بے میل سے ہی جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے کو ہم دور کر سکتے ہیں تم میں اور ہم کے نظریے سے تم مجھے اپنی بات بتاؤ چاہے سہمت نہ ہوں پر دل سے سنوں گی تمہاری بات سن کر میں اپنی رائے دوں گی جو تمہیں صحیح لگے یا نہ لگے پھر ہم دونوں مل کر اس سمسیا کا حل نکالیں گے چاہے کوئی عمر ہو یا کوئی سمسیا ڈپریشن، انگزائیٹی، ڈرگز جیسی بڑی بڑی پرابلم یا پھر روز مرہ کی پڑھائی، ٹی وی ہم وقت جیسی چھوٹی بوٹی پرابلم ہم ماں باپ بچوں کے بارے میں بہت سپنے دیکھتے ہیں یہ وہ کر دکھائے گا جو میں نہ کر سکا میں نے اپنی پوری زندگی تم پہ تیار دی اب تم مجھے نراش نہیں کرنا یہ سپنے بہت بھاری پڑتے ہیں بچوں پر کیونکہ ہم ان کو سننا سمجھنا بند کر دیتے ہیں جب ہم بچوں کو دل سے سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں تو انہیں اس روپ میں سوکار کرتے ہیں جیسے وہ ہیں نہ کی جیسا ہم چاہتے ہیں وہ بنے مضبوط رشتے کی بنیاد ہے مضبوط کمیونکیشن بس بات کرتے رہیے سنتے رہیے دل سے بہت بہت ہنے باڈ شہلیا جی آپ نے یہ تو بتا دیا ماں باپ جو ہے بچوں سے کیسے بات کریں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں بچے ماں باپ سے واپس کیسے بات کریں بچوں کو تو میں یہ ہی کہوں گی کہ give your parents a chance اب اس دنیا میں وہ پچیس، تیس، پہنتیس، چالے سال سے رہے ہیں پیا پچاس سال سے رہے ہیں تو ان میں ان کو کچھ تو معلوم ہوگا تو give them a chance میرے بچے جیسے بولتے ہیں اگر آپ میری سکول میں ورکشاپ کرنے آوگے تو دنیا میں اکڈکوک کھول بچے بچے سوڑی بچے میں بچے بچے میں بچے میں بچے بچے بہت بہت اچھی باتیں جو آپ گھر میں سننے دونوں کے لئے ماں باپ جو ہیں کہ دل سے سنے بچوں کی باتیں اور ایون دو شہل جا جی سیڈ کی بہت فلمی تھی لیکن مجھے بہت خوبصورت بات لگی بات کی میں تم اور ہم کی ساتھ میں بیٹھ کے ہر چیز کو ڈسکس کریں گے تینکیو سو مچ شہل جا جی کہ آپ یہاں پر پدھاری ہیں اور آپ نے ہم کو اچھی اچھی خوبصورت باتیں بتایا تینکیو سیڈ لیکن مجھے پر پیشل جا سنے دی شکریہ